گروہ روپ پیاری ساتھ سنگت جی آؤ سارے ایک پری فر اپنے حریم دے نال جڑ دے ہوئے انتر آتما نو پر ماتما نا جڑ دے ہوئے حریم نال جڑ دے ہوئے سارے ہاتھ جوڑ کے گجوج کے بلو جی جے گردیو تانگردیو جے سنتاندی گروہ پیرہ نے سنو فرمایا ہے کہ بیٹھنا تو اندھائی ہے جو دوں میں بیٹھئے اسی اپنے جیون بارے اسنو چجہ براندی جرور سوچئے پروار وچ بیٹھ دے ہیں کار وچ بیٹھ دے ہیں ہمیشہ دیویں اسلامہ کرنے ہیں کہ پروار دے وچ کی میں وعدہ ہوئے پروار وچ کی میں پروسپیریٹی آئے کس طریقہ ساڑھا جو رین سیندہ سٹینڈرڈ ہے وہ کیوں میں اور بات سکتا ہے کس طرح اسی اگے بات سکتا ہے اسے بارے بیچارہ کرنے ہیں کرنے ہیں ہمی چاہیدی ہیں جرور کرنے ہیں ہم اسی بیچار کرنے ہیں بچے انہوں کس یونیوریسٹی وچ پہ جیئے کس سکول وچ پہ جیئے اور داس یہ تھے یوکے وچ باقی یورپ وچ کیونکہ سانویں پہلے جدوں سے آئے ہیں سانویں نہیں سی پتا ساتھ سنگتے بھی یورپ دے وچ بھی جتے جتے سنتمہ پرش مراجمانوں جتے جتے بھی آپ جی رہندے ہو تو اسی بچے ہیں داتے آنجی میں رکھنا ہے وہ اس طرح رکھا جا سکتا ہے سانو پہلے نہیں سی پتا کہ ایسی سکول بچے ہیں واسطے وہ چنیئے جس سکول دے ریجلٹ چنگے ہوں دے یہ ہر ماہ پیاندہ حق بندہ ہے جدوں میں تو انہوں کے تے کاؤنسل والنوں جاؤن اڈمیشن واسطے کیا جاندہ ہے تے پہلنا ہوں دا سی کاردے لاغے جلوی ہونا سی اسے سکول چپرتی کرا دینا بچے ہیں ہولی ہولی سانو پتا لگا کہ تسی سکول دے جڑے نتیجے نکل دینے ہر سال انہوں نے تسی پتا کر سک دیو تے وہ پتا کر کے جس سکول دے نتیجے چنگے ہوں دینے وہ تسی اتھے اپنے بچے دیئے انمیشن کراو اتھے واسطے اپلیکیشن دیو اور ساتھ سنگت اسی اے جروری بچے ہیں دے پلا ہی واسطے اے بچارہ کر دیں کارچ بیٹھ کے ہونے داس نے ٹی وی تے ہوئی کئی وری کیا ہے کہ بھائی اے تسی جو بچے ہیں سکولے پر تھی کہنے جرور دیکھو کہ اتھے کلاس دے چھوڑ کے ہو جے بچے نے کیونکہ اس دیش دے ویچ میں اے نہیں کہندہ اسا انہوں کسے نہ نفرت ہے لیکن بچے ہیں دی پلا ہی واسطے جے یہ ہو جی کمیونٹی دے بچے ہوتے ہیں اندے نے جنہ میں چھوڑا ہی دے شوق نہیں اے دے واسطے میں اپنا تجربہ آپ جی نلتا سنا کہ جدو اتھے تھوڑا جیسا نو سمجھ جائی میں گالو نیسو ستر دے لاغے دی کرنا جو تھوڑی جی سمجھ جائی اسی اتھوں دی کانسل نوں کیونکہ اتھوں دے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جی لے نے اور لوکل کانسل دے انڈر ہون دے نے اور انہوں نے اسی پریشر پان لگے پی تو اسی اتھے پڑھائی چنگی کیونی ہون دی اس علاقے دے بچے پڑھ دے کیونی اور جدو اسی اخبار آنے پی چوئی دین لگ پی سیمینار کرن لگ پی ڈریکٹر آف ایجوکیشن پچھن لگ پی تا پھر ایک واری منو بلا کے ڈریکٹر آف ایجوکیشن جو منتصہ کہن لگے ہر مندر تو اڈی ہر گالہ سی ماننے آنے لیکن جنہ چر ما پے اے دے واسطے تیار نہیں جس لاکے جس رین نہیں جس لاکے داس رین دے جتے سمیہ دے کھولٹ بری بغیرہ علاقہ ہے انو بلاک کنٹری کہن دے نے اے تھے انو بلاک کنٹری اس لی نہیں کہن دے کہ ایسی کالے رنگ دے لوگ میں بھی پہلے ہیں دا سمیہ دا سی پی ایسی شاید کالے رنگ دے لوگ کہ تہاں کہن دے نہیں اے تھے فاؤنڈرییاں سن تے توہاں انہا سی کہ توہاں کر کے ڈرڈلی ایول ورہمٹن والسال تے سینڈوالے لکے انو بلاک کنٹری کیا جان دا سی اور اس کر کے توہاں بہت سی اور اے تھے جڑی پبلک سی جڑی پیرنٹسن کسے نو بھی شاوک نہیں سی کہ بچے پڑھن بچہ سولہ سالہ دا ہویا نہیں تے انہاں نے چوک پکار کے سیدہ پاؤنڈری چھے چھوٹے چھوڑے بچے بھی جدو انڈیا دیا جا دیو یونی سو سنتالی تو پہلے چھوٹے چھوڑے بچے بھی کام کر دے سن اس دے چھوچی لیڈیز نو بھی کوئی حاک نہیں سی بھوٹ دا بھی اور نفرت کی اتنی جاندی تو جی درجے دا گنے آ جاندہ سی اس واتے لیکنو جو سن پتہ لگا تے جڑی پیرنٹسنے ماپے نے وہ ریڈی نہیں سی ہوندے ساڑے آپ نے کیونکہ جدو پہلا پہلا انیس سو ساٹھ دے وچے یا اس تو بعد جڑی پیرنٹس چھاڑ تک لوگ آئے انہاں نے کوگل ہون دی سی کہ سوگ پونڈ کٹھا ہویا نہیں تے پچھے پہ جو تاکہ نالوالا کھتا جڑے لے لے جائے اے ہی سی سارے انہوں اے ہی شوکندہ سی اوٹھے جمین ہور لاؤ اوٹھے پیر ہو گیا پینٹ دے وچ مکان بناو اے ہو جے شوق ہو گئے لوکان لیکن پھر پیرنٹسنوں سنو سمجھان دی مہم چلانی پہی کہ بچے انہوں پڑھاؤ بچے جے کردہ پڑ جے گا تے تسی سارے سکھی ہو جو گے سارا پرواردہ کردار واج جے گا سارے پرواردہ سٹینڈر واج جے گا اور اس طرح ہی ہویا ہے آج جیس دیشتے وچ پرائیم نیسٹر بھی ہندوستان بیک گراؤنڈ دا بن سکتا ہے تو دا کارن صرف یہ ہے کہ پڑھن لکھندے وچ سارے ایشین بچیاں نے انڈین بچیاں نے خاص طورتے پیرنٹس نے بڑی پیل کی تھی ہے سو اسی جی میں اے سویدیاں کے سارے اپنا کردہ میار ودے سارے پرواردہ رتبہ اچھا ہوئے اس طرح ہی گرمکو پیارے گرسکھی دے وچوی سانو سوچنا چاہیدہ کہ گرسکھی دے وچوی سارے اکیویں میار ود سکتا ہے کیونکہ آج جیس ویرے داس نے ایک تیان آیا سی جس طرح گربانی میں چلکیا پولن اندر سب کو اپول گرو کرتا ہے کیول تے کیول جڑا پول نہیں کردہ وہ گرو اور اکال پر کھا رہی ہے باقی سارے کلوں گلتی ہو جاندی تیسی وہ دوں پہ لکھا کھا جانے ہیں جدوں کسے دیں گلتی نوں اسی اگنور نہیں کردے گلتی نوں اکھوں لے نہیں کردے کیونکہ گلتی دیں میں بھی کرنی ہے میرے کو بھی ہونی ہے پکا ہے کہ ساڑے کلوں کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاندی اللہ کا کوشش کرن دے بعد بھی گلتی ہو سکتی لیکن اس گلتی نوں دورانہ بار بار وہ پھر ٹھیک نہیں ہے جلی ایک اور ہی گلتی ہو گئی ہے اس گلتی تو اسی سکھ سکنے سو جتوں تک ساڑے جیون دا آدار ہے ادھے بارے کس طرح ایک گرسک نوں جیون ہونا کس طرح پروار دا جیون ہونا چاہیدہ ہے وہ تو انہوں سب نوں پتا ہے بچے پڑھ لے کھ جان اچھے کماتے لگنن اچھے کاروبار کن کدے ڈراغ ویچ یا ہور گلت کماتے جناب ہیں اے سانو پتا ہے سبازی کتا عورتیں اسی کی کرنے لیکن روحانیت دے تا عورتیں کی کرنے ادھے بارے ہوئی ساڑے کول پور نے پائے گئے سانو دسے آگیا ہے آج دا صاحب جی نال پائیسہ پائی گرداس جی دی ایک وار جو ہے وہ کہ گرسکھ نوں کی ہو جا ہونا چاہید ہے وہ جے بارے اپنا سوچنا ہے ہر گرسکھ جو ایسے لئے ساہ سنگت چھے پیٹھا ہے وہ اپنے اپنے اندر چاک کے دیکھے پائی گرداس جی فرما دے گر اپ دیش اویش کر پیری پا پیر احراس کرن دے ساہ سنگت اور کیڑی رو رہی تھی گرسکھا دی ہوں دی ہے کہ اندھے نے وہ گرود اپ دیش نوں پراپت کر دے اور گرود اپ دیش جو وسدے نے منوے جو وسندے نے گرمک اور پھر پیری پہ ساہ سنگت چھے سنوں دسیا جاندہ آج کل پتہ نہیں کتھوں آگئے انہا ہنکار سادہ وضایا جاندہ کہ نہیں کسے دیکھے اتھویں نہیں جوڑنے پیری میں نہیں پہنا بندے دے پیری نہیں پہنا اور ہسی انہی ماری قسمت صلی میں عام کیا کرنا کہ جینا چوہ پتھردہ ہے تو دیکھ لو مندر دے بھی چندے پتھردے چوہ دی دے پوجا کر دے ہیں لیکن جی چوہ دے پہنے دے پنجرے چھے پاں نے داکھنے دے پوری کوئی کڑکی ہندیسی اور ہی بھی جیون دے چوہے نوں اسی مارنا ہے پتھردے چوہے دے پوجا کرنا ہے تے پتھر دا ساپو ہے انہوں پانی چڑھانا ہے انہوں دو دوی چڑھانا ہے لیکن جوندہ ساپ کے دے مل جائے تے انہوں ہی ڈانگانا ہے کہ مارنا ہے انہوں جون دینا ہی نہیں ساہ سنگت اسے طرح ہی ایک کردے کردے اسی پتھر ہی ہو گیا کہ دے سوچیا ہی نہیں میں ایک مساہ دیتا کرنا کہ ایک گرمکہ دی بچی وہ کرمکہ دیگیاں دیکھا رہا ہے ویہا ہی چلی گی تو ویہا ہی چلی گی ان جڑے گرسکھ نے جڑے گروہ والے نے مورتی پوجا پتھر پوجا نہیں کر دے وہ اصل دی پوجا کر دے بندے دی پوجا کر دے انسان جڑے ہو دی پوجا کر دے انسان نو مدد کر دے انسان دے نال بہن دے نے وہ چلی گی تو ساسنے اگلے دے نہیں کہ ابھی پتھر مندر جا کے مطا ٹھیک نہ تے جون انہیں ان ساسنوں نا دے کرنی نہیں سی کیونکہ ماں پہ انہیں سکھا کے پہ جیسی پہ جڑے کار جا رہی ہیں تو پتھر انہ دے اصلان دی پالا نہ کرنی ہے تے ماں دے نال وہ چلی گی جون مندر دے گئی تے باہر نا شیر سی شیر دے بوت بنے ہوئے شیر دے بوت بنے ہوئے شیر دے بوت بنے ہوئے وے کے ساس دے نا چمبر گئی ڈار گئی ڈار گئی ڈار گئی اتنا ایکٹنگ کی تھی پا جگے چھے مو ماں جی ماں تا ہی شیر 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 پہلا دینی سی ساتھا رہاں ہو گئی کہ تے پاگلتے نہیں آگئی پاگلتے نہیں آگئی پہ پتھر دا شیر ہے پتھر دا شیر تو نہیں ڈری دا پتھر دا شیر نہیں کٹ دا کچھ کٹ دا نہیں مار دا نہیں ہے تے وہ ساتھا چمبریوں ہی کہیں دیئے اچھا ماتا جی میں نو تے بڑا ڈار لگیا ہے میں نو تے کھا جانا تھی انہیں پتھر دا شیر ہے وہ کھاندا نہیں ہے مار دا نہیں نہیں پتھر ہے ساتھا نے سر تے آتھا پہ رہا بڑے پیار نہ سمجھایا نہیں پتھر ہے پتھر دا شیر جڑا ہے وہ نہیں مار دا نائیں نقصان کر دا ہے چل چل اگے چل اگے چل اگے گئی تے اگے گو ماتا دی مورا مورتی سی تے گو ماتا دی مورتی دے کھول بیٹی بہو کھڑ گی آکھا لگی ماتا جی کمینٹے کمینٹے دے ایک گو کنہ دو دے دن دیئے پھر تے ماتا نو ہور پنگا پہ گیا ماتا دے اور گبرا گئی کہ واقعی اے دماغ ٹھیک نہیں ہے انہوں انہوں نہیں پتا پی پتھر دی گا جڑی دو دنی دن دیتی تے جدو ہیں جی کہا تے نو پہلے کہ ان لگی ماتا جی آپ انہوں نے تار کٹ لگی ہے انہوں نے دو دے چول اگے ہیں ماں کہا ان لگی ساتھ سے کہیں دیئے پتھر یہ پتھر دی گاہ ہے پتھر دیاں گاہیاں دو دن نہیں دن دیاں کہنی دیکھو ماتا جی بالکل ہو جی شکل ہے تھانو ہی اڈنے تھانو ہی بہت وضیعہ نے تدھنا پرے بہنے کیوں نہیں دن دی پتھر نہیں یہ مورتی ہے گاہ دی مورتی ہے گاہ نہیں ہے اصلی گاہ دو دن دی ہے یہ مورتی ہے یہ نہیں دو دن دی چلگ گے چلگ اچھا ماتا جی پتھر دی گاہ دو دن نہیں دن دی نہیں دن دی ساتھ سنگے تو اگے چلے گے اگے بھگوان دی مورتی سی اور ساتھ سکے دی پتھر ٹیک ماتا سارے سکھ دیں گے ساریاں خوشیاں مل گیاں تیرا گرست مارک بڑا سکھی ہوئے گا تو ماتا ٹیک تی پھر وہ اپنے پوائنٹ دے آئی بہو کیونکہ بہو ساتھ سنگی سی آکھن لگی ماتا جی میں نہیں ماتا ٹیکھنا کیوں وہ تر پاپ چڑھ دے ماتا ٹیک بڑا پاپ لگی گا ماتا ٹیک کیونکہ نہیں ماتا جی میں پتھر دے پرمات مانوں ماتا نہیں ماتا ٹیکھنا کیوں گلت کرنا اینجی کہیں نہیں ہے ساڑے دادے پردہ دے سارے بجورو ماتا ٹیک دے تو کیوں نہیں ٹیکنا آکھن لگی ماتا جی میں نے سمجھاؤ کہ جے پتھر دا شیر کٹ نہیں سکتا پتھر دا شیر جے مار نہیں سکتا پتھر دی گو جے دودھ نہیں دے سکتی تی پھر پتھر دی کان دودھ نہیں دے سکتی تی پھر پتھر دا پرماتمہ کی دے سکتا میں یہ نہیں کہیں دا سانتے چلوں کہ مندل نہ جا جرور جاؤ لیکن جاتا پگوان دی مورتی دیکھ دے ہو وہ مورتی ہے پگوان نہیں ہے پگوان دی مورتی ہے اور اس وقت پگوان دی مورتی نوں دیکھ کے جیتے منوے چے آئے کہ میں بھی پگوان نوں دیکھنا پگوان دے درشن بھی کرنے نے پھر تے مبارک ہو جانتا ہے پا میں دیاری چیدہ سواری جاؤ تی نہیں تے پھر اسے طرح جاؤ گے تے اسے طرح جو پتھر بوجی رب ملے میں بوجیوں پہاڑ تاں تے تو چاکی بھلی جو پیس کا ہے سنسار اس واسطے گرم کو پیارے ہو ایتھے بھی بہت سارے جڑے مندر دے سیوہ دار نے وہ داس نے بڑا پیار ہے آپ مندر بنوائے بھی نے نالس ہی عجت بھی کر دے ہیں پورا بھی لیکن ہر اکتار مکستان دے تو ایو آجانے چاہی دی ہے جدویں شردہ لوگ دے نے انہا باستے ایو آج ہوئے کہ تسی جو کو شریمت بھگوت گیتہ جو پڑھ رہے ہو ان ریتے عمل ہوئی کرنا ہے جو اسی گرو گرن صاحب جی دے چودہ ست تی پاون پا سفیان دے وچھوں پنیا چھوں سکھ رہے ہیں انہوں سکھر دے ویچھے عمل ویچھ لے ہونا ہے جی انہوں اچھے عمل ویچھ لے ہونا ہے پھرتے ساتھ سنگت گل بن جائے گی مرنا پر پر گدی لے دیئے پر 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 یہ ساتھ پر پر بیڑی پائیئے پر پر گدیئے کھاتھ پڑیئے جیتے برس برس پڑیئے جیتی ماس پڑیئے جیتے آرجہ پڑیئے جیتے سواس نانک لے کے ایک گل ہمیں چکھنا چاک ایسا تے مانیاں تے سانوے ہی گئنے پھر تو چاکھ مار رہے ہیں یہ تو ایک گلجری لیکھے والی وہ نہیں پرابط کی تھی ایک بس تو بجھے تو ہمیں پاک بین بجھے تو سزا نہ پاک ایک بس تو بجھے نماز تے تو ہمیں پاک ہو سا پاک نہ جوڑ کے پوٹر نہ جوڑ کے پوٹر ہو سکنے گندگی نہ جوڑ کے تو پوٹر نہیں مندہ ہو سکنے تمہارے یہ تھے کہنے دنے گرو دے دیش دے ویس کر کے جیون جی کے پیریں پیر اپنا جیون اپنی رہراس جڑی ہے اوکے ہو جا کر دے نے پیریں پیندے نے گرمکہ پیارن دے جو جو دی سے گرسکھ را نیونے میں لگوں پائیں جیو جو جو میں گرسکھ دے سے میں نیونےوں کے اونا دی چرن بندنا کرا اے گرسکھ دی رینی بینی ہونی چاہی دی اور چرن شرن مستق ترن چرن رین مختلق لگان دے تلق سو ہندے سنتاں دے چرنہ دی شرن و چاندے نے مستق تے اے مختلق میرا اس مستق تے کہنے سنتاں دے چرنہ دی توڑی لگان دے نے یہ تلق ہے ان ساتھ سنگت چرن ساتھ کے تو تو پیو عرب ساتھ کو اپنا جیو ساتھ کی توڑ کرو سکھ منی تے تاں ہوئے گی جدو سکھا دی منی تاں ملے گی جدو میں ایک کام کار لانگا کوئی کام کار لی تیار نہیں ساتھ سنگتے سال چے اکوری تے چرچوے چویتوں دے نے تیسی جنہ واسطے کہا چرن ساتھ کے تو تو پیو عرب ساتھ کو اپنا جیو ساتھ کی توڑ کرو شنان ساتھ اوپر جائیے کروان ساتھ کی سنگ بجو پر اب نیڑا ساتھ سنگ سب ہوتن بیڑا ایک کرنا کے نہیں ہے ساتھے واستے پائیسہ پائی گرداجی کے اندے نے سنتاں دے چرن دی شرن میں چاہو اور انہ دے چرنہ دی توڑی دا تلک اے تلک ایتھے لگاؤ ساتھ سنگ 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 سالی تلک سنتاں دے چرنہ دی توڑی تے میں بھی نہیں کہن دا کہ انہ دے جرابان آگے مٹی پہ لاؤ نہیں سنتاں دے کول نمعتانا بیٹھنا سنتاں دے بچنانو اپنانا جیون میں چھ مننا ہردے نال مننا اے ہی اسل وچھ اندے سنتاں دے شرنہ گاتانا اور پھر کہن دے نے پرم کرم دا لیک میٹ لیک لیک و سیک منن دے وہ سا سنگت پرما دے کرما کرما دے وہ نہ دے لکھا مجھے نہیں پہنگ دے جس طرح ایک چاٹ ویجدہ سی سڑکتے اور گلبہ تو بھی بڑی بدیاں کرنا سی اور چاٹ بڑی سوادھی ویجدہ سی آج کل تو یہ لوگ کہتے بھی پھلان دی دکان تو جہدہ پیڑ چاٹ دی دکان تے انتی گولگا پہ دی دکان تے انتی پاہ میں پیٹی کراب کران دے نے لیکن ہوتھے ہونتے سواد ہے پھر کل بیکھر ہے میں پردان منتری جپان دا ہی تھی مدی جی بھی اس نے گولگا پہ کھا رہے تھا میں جنا نہیں آنکی میں رکھو گے بھی کھا رہے اسواد تے گلبہ کو پیارے ہو دے جہدہ راشن دا تھے وہ چاٹا لی دکان دے بہت راشن دا تھے کیونکہ انہیں نال چاٹ بنائی جنی نال انہیں گلہ کری جنی اسواد دی لوگانے بڑا خوش ہونا اور ایک بندہ ہوتھے ہوتا 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 کہ سی وہ تو چاہ بھی ہر گل دا جواب چاٹ والا دندہ ہے پڑے لے کھا بھی نہیں لیکن گلہ دا نال جنہو گو دا ہے میں کوئی ایسی گل پچھا جہ دا انہو جواب نہ آئے اور مانوی سویدہ ہے ابھی کڑی سوال بچھاں دجے دن وہ چلا گیا تنالے انہوں نے کہاں لگا ابھی چاٹ دی ایک پلیٹ بنا میں لئی وہ پلیٹ بناندہ ہے تنالوں نے کہاں لگا تو ہی داس ہے کہ اپنا کرم جیڑا ہے وہ وڈا ہے کہ کسمت وڈی ہے کسمت وڈی ہے یا کرم وڈا ہے لکھ وڈی ہے شبد ہے نا کرم پرم کرم کا لیکھ میٹا ہے تو اسی اتا کر کے کتا تو انہوں نے سنا لگا انہوں نے پوچھتا ہے کہ دس کرم وڈا ہے یا کسمت وڈی ہے اور وہ چاٹ بنانا والا کہاں لگا باہو جی تو اڈا بینک دے پچھے لاکر ہے تے وہ باہو جی کہیں دے ہاں لاکر ہے آکھن لگے بھی لاکر دیں گے دو چابییاں ہوتی ہیں کہنے ہاں کہنے ایک چابی مینجر کو لون دی ہے تے ایک چابی گاہ کو لون دی ہے ایک چابی تو اڈے گول ہے ایک مینجر کو لون ہے کہنے ہاں تے پھر انہوں نے چاٹ والا کہیں دے پھر گال ہوتے آنا سننا ساتھ نے کہاں ہمیں لیکھاں پچھے نہ پچھی جانا کہاں ہمیں ویلے بیٹھے رہنا دیکھا نا میرا کسمچی نہیں ہے کہتے لکھا ہے نہیں لکھا ہاں کام کرو پھر انہوں نے جو پھال جے مل دے او دے وچھ سنتوشٹی پانی گرمتے کہیں دی ہے او دے وچھ سنتوشٹو اور ساتھ سنگتوں نے کیا اچھا دو چابیاں ہوں دی ہے انہیں ایک مینجر کو لون دی ہے ایک گاہ کو لون دی ہے تے پھر چاٹ والے نے کہا جنہوں تسی کہیں دے ہو کرم وہ دی چابی تو اڈے گول ہے جلی تو اڈے گول ہے ایک چابی ہے وہ کرم ہے تے جلی کسمت دی ہو مینجر کو لائے دوے چابیاں ہون تے تاں پھر جا کے لاکر کھول دا ہے نہیں تے کھول دا نہیں سو ساتھ سنگت کرم وڈہ ہے لکھا تو اس لیے پھائی گرداز جی نے آج تو چار پانچ سو سال پہی نہ اپ دیش دیتا کہ پرم کرم کا لیک میٹ لیک علیک و سیک بنن دے او اپنی گرمت دے اتے چل کے اپنی قسمت نو آپ بنا دے ہیں ساتھ گرو دے حکم دے اتے چل دے ہوئے ساتھ سنگت کرم کنی وڈی گل سنگ صاحب پائی صاحب پائی انہ نے گرداز جی نے ساتھ سنگت شریگرو ارجن دیو جی جنہ نے شریگرو گرم صاحب مہاراج دی رچنا کی تھی انہ نے دے ماما جی ساتھ اور جی میں ساتھ گرو رفداز جی کبیر جی سارے بنارس رہے شریگرو ارجن دیو جی نے انہوں بنارس بھی بھیجیا سی پی اتے ہوئے کوتوں دے چال چلن اتے ہوئے طور طریقے دیکھو کیونکہ ایسے گرنط دی رچنا کرنی ہے جو سرو سانجا ہوئے جی دوچہ ہندوستان دے سارے سنتان دے گروہ پیران دے بچن ہوں تاں کے اس سرو سانجی والتہ جڑی یہ قیم کیتی جائے کسے ایکنوں گروپاں مچنا ہونڈے آ جائے ساتھ سنگتے ساری بد کے سمیتی ہے کہ آج سماج پھر وقوہ گروپاں جو ہونڈے آ گیا ہے وقوہ جاتاں دے ناتے گروکر ہن حالانکہ جس کارن شریگرو کرن ساتھ مہاراج دی رچنا کی تھی گئی اور جو ساڑے سامنے پر تاک ثبوت ہے جی دوچھتی پاکتے چھے گروپاں دیاں بانیاں ہوئی دسیاں گئی ہیں جی دے کارن اتنیاں قربانیاں دین دی اوشکتا پائی جی دے واسطے آج جوی ہرک دے ماندے ہوئے چیتنی شرد ہے اور ہونی میں چاہی دے جرور ہونی چاہی دے اسی ان وقت ہو لینا کریے تمہارے یہ پرمان دین پرمان دا لیک جڑا ہے وہ پرمت کرم دا لیک جڑا ہے وہ کٹ کے تے گرو دی مات و نصار گرسک جڑے نے وہ اپنا جیون بنا دینے اپنا جیون دی رچنا بنا دینے ساتھ سنگھ دے گرو سکھ دا جیون کسے دی گلتی ہوئے کھنا نہیں ہوں دا ایک راجہ سی جو کہ جس طرح مارے جارجی سنگھ جی دی ہوئے ایک آکھ جڑی یہ ٹھیک نہیں سی اور لکھن والے نے لہ دیتا ہے تیری اکو آکھ سے لکھنی جو لکھان تارے یعنی کہہ بھی دیتا ہے انہاں بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کہہ تیری ایک آکھا ہے لیکن نال کہہ بھی دیتا ہے تیری اکو آکھ سے لکھنی ساتھ سنگھ تو راجہ بھی ایک آکھ بھی نہیں سی تھی ہو دی ایک لاتو بھی نہیں سی مکلانک سی اور دے مانوے چی آیا کیونکہ راجہیں دے ہونتا ہی ہے اور انہے سارے ملک دے چیلے پینٹر سن وٹے رکلاکار سا دے اور انہوں نے کہا کہ پاہی میری ایک پینٹنگ بناو سندر پینٹنگ بنے جو کہ میل دے وچے لگانی چھے میل وچے لگا مانگے سارے پینٹر تھا در گے پی ہونے ایک لاتو لنگڑا ہے اور اکھوں میں کانا ہے تے اے دی جے پینٹنگ بنائی تے پھر تے سجائی ملے گی کیونکہ وہ انہوں آپ تے ویک نہیں سکتا ہے تے جدو انہیں پینٹنگ بے کی تے جے ایسی گلت بنانے ہیں تا ہمیں ٹھیک نہیں تے جے گلت صحیح بنانے ہیں تے سجائی ملے گی سارے ڈرگے ڈرگیاں کسے نے میہانے کی تھی پھر آجا بڑا پریشان کہ سارے بھائی میرے دیش وچے کوئی بھی نہیں میں تے سمجھ دیا بڑے بڑے وٹے پینٹر نے بڑے بڑے کلاکار نے اخیر ایک گرسکھ ایک پگت آیا کہنے لگ جی میں بنانا توڑی پینٹنگ اور انہیں کہ ہم انہوں چھ مینے سما دیتا جائے انہوں نے چھ مینے سما دیتا اور سار سنگت انہوں نے چھ مینے بعد پینٹنگ لے کے ہے ساری دنیا کٹھی ہوگی کہ بکھیئے انہوں ایسی جاں ملے گی کی پینٹنگ بڑائی ہے اور سار سنگت انہوں نے پینٹنگ کی بنائی کہ راجہ ایک کاکھ بند کر کے نشانہ لارہے ہیں بندوق دا اور ایک لطا پار ایک تھلے رکھے کے جس طرح نشانہ لاندین شکاری ایک لا تھلیلہ ہی گھڑا جڑی لا تحقیق نہیں سی گھڑا تھلیلہ ہے اور دجا انہیں آکھ بند کی تھی جڑی آکھ خراب سی ہو دینا دجینا دیہ دار ہے راجہ بے کہ اتنا خوش ہویا انہی ودیہ پینٹنگ اور کس طرح کیونکہ راجہ دی کمجوری نو چھپا کے راجہ دی جیڑی گلتی سے انہوں پرگٹنگ کی تا انہوں چھپایا انہوں سندرتا دیتی اس طرح گرسکھ دا جیون جو پائی گرداز جی چاندے نے ساڑھا ہندہ کے سیدھی بھی گلتی نہ ویکنی ہر ایک دی شبہ بدانی اور مارے کندے نے جاگمہ کے جوت او دوت کا رسوری چاندنہ لکھ پجندے اے ہون اصلی گل ہے جیڑی جگمہ کے جوت ہے جوت سا جگت سا سکایا پھر پلٹی ہے ایک نور ایک کو نور ہے سب دے اندر نارہ چاہے ناری ہے برامن خطری ویشہری جانے کدی کھلکت ساری ہے یہ جیڑی جوت ہے جگمہ کے جوت جدے کارن ہم میری آنکھاں بھی دیکھ رہی ہیں میرے ہاتھ بھی چل رہی ہیں میرے کانوی سن رہی ہیں اے جوت جڑی ہے جگمہ کے جوت اے نو دوت کر اے نو پھر ہم اگاڑ لیں دے ہن اے ایسا کر دے جتے لکھاں چاند سورج بھی نہیں پوچھ سک دے جگمہ جوت نو پھر دے وچ پر اگل کر دے اور سورج دی روشنی بھی ساسنگت بار ہی ہے اور جد سورج دی ہوں دے تا آئیں گا نہیں تا نہیں لیکن جدہ اندر جگمہ کر دا ہے جدے اندر روشنی ہوں جنو کیا کہ گیان انجن گر دیا اگیان اندیر بناس ہر کر پاتے سنت پیٹے نانک مرن پرگاستے اے جڑی اے جڑی گیان دا پرکاش ہے اے اندر ہوں دا ہے اندر ساڑے ویم پرمپ لے کے جنہ دا پائی سا پائی گردہ جی فرما رہے ہیں وہ دور کر دے ہیں اندر جو چاندن ہو جنہ دا جنہ چاہاں اندر روشنی نہیں ہوں دی گیان دی روشنی نہیں ہوں دی انہ چاہاں بار دے ویم پرمپ لے کے نہیں ختم ہو سکتے کس طریقے نال ویم ساسنگ دنیا نے پائے لے جدہ کو ہنتی نہیں ہے اشانی وارے اے نہیں کرنا منگل وارے نہیں کرنا ساسنگ داس میں یہ نہیں کہنڈا ہر دن ہی مبارک ہے اجے دا پندرہ سونہ سال لندہ تھی تے میں آپ گردوارہ صاحب جیدہ اسی آپ بنایا تھی پاکستان تو آن تو بعد ایک کار کھالی دے وچی گروہ کار بنایا اور سنگراندنوں میرے دادا جی نے منو سکھایا سی کلا پرشادی دیکھ بنا میں نے آپ بناندہ رہے ہیں ساسنگ دا آپ کر دے رہے ہیں یہ سارے کم اسی آپ کر دے رہے ہیں اور چھوٹی عمر تو یہ سکھ لیا کڑا پرشادی دیکھ بنانی انہیں اکو جنہ آٹا اکو جنہ کے ہو اکو جنہ لے کے چار گنا پانی اکو جنہ لے کے اور چار گنا پانی وکری چاس بنا کے پھر اٹھے نو پھونکے ساسنگت پھر ملا جانا تکڑا پرشادی دیکھ بہت وضیہ بن جانی ایک کم آپ کر دے رہے ہیں ٹھیکن ساسنگت پھرشادی دیکھ مار رہی دا انہ دے بچنا دا جڑا ہے گرو دے بچن دا گرو دا پرشادی برو دے بچن انہ نو پراپت کرنا یہ سمبولک ہے اور انہ نو پراپت کر کے جنہ سی جیون وچ تارن کر دے ہاں تیساڑا جیون ساسنگت جی سبھل ہو جاندہ ہے اور اوہ سی ساسنگت اے سابدہ گرسکتا جیون باندہ ہے جدا کہندہ نے کہ جاگمہ جوتا دوتکار سور چاندنا لکھ پچندے بار جناوی روشنی اتھو تا کیا ہے کہ جیسو چندہ اگوے سور چڑے ہزار ایتے چاندن ہندیاں گربن کورندار انہیں چاندن سو ہزاراں سور چڑے جن چندر ماں چڑے جن لیکن گرو دے بغیرہ نیرا ہے جو اندر جو نیرا ہے بار دا چاندن کجھ نہیں کر سکتا ساسنگت اگر لکھ جنہیں مرجی ہو جاند انتر جے جہاں نیرا ہے جو دا کوئی بیدا نہیں ہے جنہ چر گرو دی کرپانی ہندی گربن کورندار گربن کورندار گرو بن سمجھنا ہوئے گربن سرتنا صد گربن مکتنا پاوے گرو دے بغیر سرت جڑیے سدھی نہیں پراپت ہو سکتی گرو دے بغیر مکتی نہیں پراپت ہو سکتی اس واسطے جدو اندر دی روشنی ہندی ہے پھر باہر پرکاش میں ایک واری کہانی پڑھ رہا سی مہاں بھارت دی کہ روٹی کھا رہے سن ایک واری سرپنجے پانڈ ہو اور روٹی کھاندیاں کھاندیاں لالٹن بوجھ گئی دیوہ باند ہو گیا جب نیرے دے بچ بھی کوپا نیرازی مسیادی رات اور کوپا نیرے بچ بھی جب روٹی کھان لگے اسے طرح موال گرائی جائے وہ تم گرائی چکن تے موالی جاندی سی تے ارجن دے منچ آ گیا کہ جدو ہن نیرے دے بچ میرا ہاتھ جڑا ہے وہ بلکل جا رہے ہیں بلکل موالے پاس ہی تے پھر میں ہن نیرے جی تیر کے انہیں چلا سکتا روٹی بچے چھڑ گئے دے بار تیر چلا انہوں سے چلا گیا اور انہوں پھر وہ شبد بے دی بان جڑے ہیں انہوں کہندے نے شبد دی آواج دے ہوتے بان چلانا انہیں بان چلایا ساتھ سنگتے ہیں اس واسطے اندر دا چاندن جڑا ہے بار دا چاندن کچھ نہیں کر سکتا اندر دا چاندن جڑا ہندہ ہے وہی پھر ساڑے ہندیرے دور کر سکتا ہے جاگمہ کے جوت ادوت کار سورج چاندن جتے لکھا ہمیں سورج نہیں پہنچ سکتے وہ تھے ایک گرو دا گیاں جڑے گرو دی گیاں جڑے ہو سنو وہ تھے روشنی کر دے اندر سالے اندر ایسا جیون جینا آجند ہے سنو جینا سکھ مل دینے ہومے گرب نیوار کے ساتھ سنگت سچ میل ملندے اپنے ہومے نو دور کر دینے ہومے دے نال جتے ہومے نامے نال ورود ہے دوئے نا وسیق تائیں دوئے کٹھے نہیں رہ سکتے ایسا جتے ہومے ہیں اوٹھے انسانیت نہیں ہو سکتی جتے ہنکار ہیں اوٹھے روحانیت نہیں ہو سکتی دوئے کٹھے نہیں رہ سکتے ایسا جتے مابر ہدا دینے کہ کس طریقے نال اسی جیون دا جی پوک پوک نہ ہے سب ساتھ سنگت جے اسی دیکھئے تاں بڑے بڑے ساڈے کول وردوان ماں پر شوئے نے میں کہا کالید آجی دی کہانی سنایا کرنا کہ پنجاب دے وچھے تیراجہ پوھج ہندوستان وچھے بہت ہی ترمین آجا ہوئے ہیں اور وہ سورے سورے ساتھ سنگت محل دے وچھ آمب کٹ رہا سی اور انہیں وکھیا محلہ دے نال لگ دا آمبان دا بھاگ سی اس بھاگ دے وچھ کالی دا چھوٹا بچہ سی اور بچہ جڑا سی وہ آمب توڑ رہا سی سورے سورے اور اگل سب آبکسی کہ بغیر اجازت دے توڑ رہا ہے مالین تو پوچھنی رہا بھاگ کسید ہے اور وہ توڑ رہا ہے تو وہ جو بیخ دیا کہ بچہ یار چوری کر رہا ہے اور جدو انج سوچیا من وچھے تیارو در گیا تی آمب کٹ رہا سی راجہ پوھج وہ دے انگل دے تی چاکو لاغ گیا چاکو لاغ گیا تو انہیں پتہ ہی راجہ ہمارا ہے چاپلوس کٹے ہو گئے چاپلوسہ نو پچھن لگا یار میرے ہاتھتے کٹے آ گیا تو میں کہیں دے مہارش کی کر رہا ہے کہیں دے وہ بچہ یار آمب توڑ رہے ہیں تو چاپلوسہ سے کمی ہیں اندھر انہیں کہے یہ بچہ بڑا نائش ہے بڑا بد قسمت ہے یہ دی انہوں وکھے ہیں توسی انہوں وکھن دے ناری توانا ہاتھتا کٹے آ گیا پھڑ لو انہوں چاپلوسہ نے پھڑ پڑ کے کہنے پھڑ لے انہوں سجا دیتی جائے اور سجا کی دیتے جائے کہ راج راجہ ہاتھ کٹے آ گیا ہے یہ نائش ہے آج توانا ہوں توسی توانے متھے لگیا دے توانے ہی حال ہویا کالنو کسے اوردہ حال ہوئے گا انہوں فانسی دے دیو تو جدہ انہوں فانسی دے سجا سنائی تیسا سنگت کالی داس بچہ سی پر رابودہ بھی ہندہ ہے انہیں کیا مہارش پر نے فیصلہ کر لو کہ جیادہ آن لکی کا ہون ہے جیادہ نائش بد قسمت کا ہون ہے کہیں دے میرے تو ہی شکل ویکھی تو میری شکل ویکھی تو تاڑی انگلی کٹی گئی ہے پر میں تو آڑی شکل ویکھی تو منہوں تیسی بھانسی دے سجا ہو گئی ہے کہیں دے جیادہ نائش میں وہاں کے توسی ہو جیادہ بد قسمت میں وہاں کے توسی ہو جنہوں بہے دے سار منہوں فانسی دے سجا ہو گئی راجہ جواب نہیں دے سکے اساس میں ہے انہی سیانی گال اور اس نے کالی داسنو اپنا منتری بنا لیا اپنے دربار چیرا کھلیا اور کالی داسنیاں بہت گلہ مشہور نے کہ کنہ سیانہ گرمک پیارا گروہ دی ماتن سار جو پائی گرداش جی کہہ رہے نے یہ دن سار ہوسدہ جیون سی کہ اپنے ہومینوں گربنوں نوار کے ساتھ سنگت سچ میل ملن دے ساتھ سچنوں مل دے ساتھ سنگتنوں مل کے سچ دی پراپتی کر دے ساتھ سنگتے کالی دا چی دی اور کتا ہے جون جلائی دا مہنہ سی تے اپنے آرے سن ملن دے چے اپنے دفتر وچے تے رستے وچے کی دیکھ دے نے ایک گریب بندہ بچارہ ننگے پیاریں انہی گرمی تپ ہی ہوئی ترتھی آگ مانگوں تے اوہ دے تے چل رہے ہیں ننگے پیاریں جتھی ہو دے کو کوئی نہیں اور اوہ چل رہے ہیں تے اوہ دے پیاران دے چچھا لے ہو گئے تے کونوں میں وگ رہے ہیں کالی دا جی آرے ہیں تے انہوں نے دیکھے آہد دھو گئی یار انہی گریبی اور اے دے پیاران دے کونوں میں وگ رہے ہیں اور ساتھ سنگتنوں نے ترس آیا کیونکہ بندہ ہوئی ہے جنہ دو جنہوے کہ ترس آئے نہیں تے بندہ کھا دے پتھر ہے پتھر ہے نہیں تے اور انہیں کالی دا جی نے انہوں نے اپنی جتی دیتی جیلی کیونکہ انہوں نے اپنی جتی ہوئی تٹی ہوئی بڑی پرانی بازکڑی سی ویس دے سن اپنی تٹی ہوئی جتی ہوئی تے دیتی تے انہیں اس پکاری نے گریب بندے نے بڑی مدد اوہ دا تینکیو ہوئی کیتا تنواز ہوئی کیتا تے اے آپ کالی دا جی ننگی پیری ترے ہوں تے جے ترے ہوں تے پچھوں راجہ دا ہاتھی ترے آئے محاوت ہاتھی تے بیٹھا ہوئی انہیں بکھیا ایڈی ویدوان جڑے کے منسٹر نے تے اوہ پیدل جا رہے ہیں وہی ننگی پیری ہیں نہیں گرمی چے انہیں پوچھ لیا کہ انہیں کالی دا جی کتر جا رہے ہو کہ انہیں میل چے جا رہے ہو تے محاوت نے کہا میل چے جا رہے ہو تے اسے آجو ہاتھی دے بیٹھو انہیں پھڑھ کے کالی دا جی انہوں ہاتھی دے بٹھا لیا تے جہاں تے در باہر چے گئے اگے محل وچے گئے تے گے راجہ پوہی دیکھ رہے ہیں تے انہیں بھی مزاگ وچے بیکیا بھی کالی دا جی اوہ دے بے کے آرے ہیں ہاتھی دے ہوتے آکھل لگے راجہ پوہی نے پوچھیا کہنے کالی دا سا اے ہاتھی کنے دا کھڑی دے آئی کالی دا جی نے کہا جی ایک ٹٹی ہوئی جتی دے کے ٹٹی ہوئی جتی دے کے اوہ کیوں ہیں اور کالی دا جی نے ساری گل سنا تھی کہ ایس طرح ایک گریب بندہ سی اوہ دے پیرا چھلے ہوگے خون ہی باگ رہتی تے میں اپنی جتی ٹٹی ہوئی انہوں دے تی تے اوہ دے بدلے منہوں انہیں تاڑے محاوتیں انہوں نے بٹھا لیا انہوں نے یہ گل سنا کے ایک ٹٹی ہوئی جتی دے کے تے میں نے ہاتھی مل گیا ساعج سنگت گل سنا کے سوچی پہ کے راجہ پوج دو منٹ سوچ کے کہا لے کہ کالی دا جی ہاتھی تو اٹھا ہاتھی لے لو کالی دا جی کہا لے میں کی کرنے ہاتھی میں نے کتے پڑنا گا کہا لے گا پوج میں نے نہیں پتا ایک ٹٹی ہوئی جتی دے کے تے انہوں ہاتھی مل گیا ہے تو میں جے ہاتھی دان کر دیں گے تو منو کی ملے گا منو کی پتہ نہیں کی کی مل جائے گا ساتھ سنگت ایسے سن پرانے راجے وی اور ایسے سن پرانے ماں پرشی اور جہو جہا برنواز تے سانوں پائی گردہ جی کہہ رہنے کہ ہمینوں ہمیدہ گرب نوار کے ساتھ سنگت سچ میل ملن دے ساتھ سنگت دے وچے ساتھ چنال مل دے میرے مہدو جی ساتھ سنگت ملے سو تریا اور ایہی بینتی ماں پرشی میشہ گرسک کرنے نے ایسی لال تدبین کمن کرے گریب نواز گسنیاں میرا ماتھے چھتر ترے آج کالی دا جی دی آپ جنہوں گل سنائی لیکن ایک گریب نواز تو اڈے وی میرے وی ماتھے تے چھتر رہتے ہیں ایدھے بان کے دیکھئے جہاں کی چھوٹ جگت کو لا گے تاں پر تو ہی ٹرے نیچوں اجھ کرے میرا گوبند کہاں ہوتے ہیں ندھرے اکالپرک جو ہے ہری جو ہے ساتھ گروہ جو ہے یہ کسے تو ڈردہ نہیں ہے یہ ہر ایک انہوں گلے لگاندہ ہے جو نیچ بن کے ہوندہ انہوں چاہ کر دندہ ہے لیکن جو وڈہ بن کے آئے انہوں کوئی نہیں پوچھتا ہی تھے جو ساتھ انہوں کچھ بن کے آتے انہوں نے یہ ٹال دیتا ہے کچھ نہیں بنتے ان کو سنبھال دیتا ہے اور پھر کہیں دے نام دیو کبیر تر لو چن سدنا سین ترے کہے رفضا سنو رہے سنتو حرجیو تے سبے سرے کر کے دیکھئے ستھ گروہ رفضا جی مارے پرماندے نے پائی گروہ رفضا جی مارے پرماندے نے کہ جے دنیا دے وچہ تو ایک بننا ہے ہوں میں نو چھڑ دےو ہنکار نو چھڑ دےو ہنکار نو چھڑ کے تے پھر ساتھ سنگت نونا سچ میل کرن دے ساتھ سنگت پورن برم چرن کمل پوجا پرچندے ساتھ سنگت پورن برم کون ہے پورن برم شبد نہیں ہے پورن برم ہے کیڑا ہے جڑا آدھ سچ ہے جل جگہ سچ ہے جل اہبی سچ ہے جل نانکو سی بھی سچ ہے جیسے بارے لکھا ہے تھاپے آنا جائے کیتا نہ ہوئے آپے آپ نرینجن سوئے جن سے ویعتن پایا مان نانگانی گنی ندان ایسا آری ایسا پرم پتہ پرماتما جدا کوئی آر پار نہیں دست سکتا جدا کوئی واد کٹ نہیں جنم موت جس دی ہے نہیں جڑا کے ہمیشہ رین والا ہے جڑا نرپاو ہے نرویر ہے اکال مورت ہے اجونی سے پہنگ ہے لیکن ایسا آری گر پرساہد گرو دی کرپا گرو پرساہد دا مطلب گرو دی کرپا نالی نو جب جب دا مطلب انو جان کس نو جان جڑا آد سچا ہے جگہ سچا ہے ہے بھی سچا ہے نانکوں سے بھی سچا تو ساہ سنگت سکھ سمپٹ ہوئی پاور بسندے سکھ دے وچے گرو سے کیسا جیون جیندہ ہے جو گرو دی مات انسار جندہ ہے وہ دا پھر سارا جیون سکھی ہو جندہ ہے سکھ دے جندہ ہے سکھی بسے مسکینیاں آپ نوار ترے بڑے بڑے ہنکاریاں نانک گرم گرے بڑے بڑے ہنکاری بھی جڑے نے وہ مارے جندہ نے کتھے گئے راون ور گئے کتھے گئے کنس ور گئے کتھے گئے ہرنا کشب ور گئے جنہ نے کالنو پیارنہ بنیاں تھی وہ بھی گئے دنیا جو اس واسطے اتیاستوں گرسک سے کہلے دے ہیں اور خاص طور پر جو صدارن لوگ نے جو گریب لوگ نے جو گریب مدہ ہے گریب نواز ہوں دے ستگرو جو اس نو منن والے نے کرت ورت کرن والے نے جو کسے دا لے کے دب دے نہیں جو کسے دا کھو کے کھان دے نہیں کہ میں آج تک بھی کوئی سے نو کھو کے کھان والے دا پیٹ پر دینی ہوئے کیا تجر نیک کمائی کر دے انو میں پکھے مر دینی ہوئے کیا اس واسطے گرم کو پیارے ہو آؤ اسی حرید نال جڑیے اس دن نال جڑ کے اور ایسا جیون مرائیے جس دی چرچہ پائی گردہ جی مارا ہی نے کی تھی ہے گروپ دے سا ویس کر پیریم پہ راست کرن دے کوئی بھی گرسک ملدہ ہے اس سے ولے چرن بند نہ کرو سنگو نا گرسک نو جد گرسک ملدہ ویخ کے چاہ چاہ جان دے نے ایک دوجہ دے پیارہ ہوتے نیونے اسی چکان دے نے او پھر ایک دوجہ دے پیارہ ہوتے چک جان دے نے کیونکہ چرن ساڈ کے توی توی پی ہو اے سادو دے چرن اے مشکل ہوتے نے اور سادو پورا جڑا ملدہ ہے ساڈ سنگت او دے بچنا دے چل کے او دے سنگت او دے تھوڑی جی بھی ملجے تا میں پار اتارہ ہو جاندہ ہے آو اج اتیاس بچ اسی چاہتی ماریا لگ دے پتا کھان پینے لے سن بہت مل جان دے بہت ملنگے ساڈ سنگت اکتے ہوئے کی دے کھان بھی نہ لے بہت پر بہا پڑن دے والا کوئی کوئی ہوتا ہے گلتیاں کڑن والے بڑے اے کڑنگے جی انجنی او بلوشائی ٹھیک نہیں سی جی او سموسے ٹھیک نہیں سی جی او اے میں ہی سی جی پرانے سے بہا ہوندی سی جی اے میں کری جانا گلتیاں کڑن والے بہت پر گلتیاں کڑن والا وہ کوئی کوئی توہ دے برگا ہوندہ ہے سا داس کردہ ہے کہ کانشی ٹی وی دی ستسنگ کرد والے ہارک پین پراجڑ ہے ننکار دہتارے نا دے کرپا کرے اکال پر گھری توہن کہ اے ایسا جیون جین جیڑا سارے لئے سکھ دائی ہوئے انہ دے اپنے بات سکھ دائی ہوئے سکھی بسے مسکینی آب نوارت رہے آپ سکھی رنڈے نے دوسری نویں سکھ دن دے ہیں سا سنگت ایسا جیون پانگانہ ملدہ ہے اس لئے اور ہمیشہ ہی ایسا جیون جیندے نے جس طرح پروار دے ہوئے چوئی ایک پتنی نے اپنے پتی نکیا مہارے جی تو میری گلتیاں جیلیاں ہیں نا وہ دس سو منواجک ہو جائے پانچار گلتیاں دس سو تاکہ میں انہوں نے دس سدار کرا سا سنگت پتی کامتے جا رہے سی وہ انہوں نے سوچتا ہے کہ میں کی دسا سا سنگت انہیں کی کیتا کامتے جا کے تے انہیں گلدستا جڑے پھجوا دیتا تے گلدستے دن آل لکھ دیتا کہ تُو جہو جیویں ہیں ہمیں تُو سوری منو پوچھے ہی تھی میری گلتیاں دا سا پر تُو جہو جیویں ہیں ہمیں میں بڑا ہی خوش ہوں تُو بہت ہی ودی ہیں ہمیں تُو بہت ہی میرا خیال بھی رکھ دی ہیں تے میں اسے تنہیں جہو جیویں ہیں میں تنہوں پسند کرتا سا سنگت جدوں میں میسیج کار پہنچیا گلدستے دن آل تے پھر تُو سی حساب لاسک دیو کہ وہ پتنی پانچ وجہ پتی نے کارہ ہونا سی پونے پانچ کھڑ گی دروازے دے بچ کہ میرے کیڑے بلے میرے پتی ہوں کیوں کمکہ پتی نے گلتی ہی نہیں کڑی تے جہ دو چار گلتیاں کڑ کے زندہ تا میں کی بن جانا سی ایرانت ہوتا ہی ہے ایرانت کٹے تھی ایک دو ترے ارجسٹ کرو دا سارے لئے ارداز کردیں مالک خالق کرپا کرے ایک دو جنہ ارجسٹ کریے تاکہ ساڑھا جیون سکھی رہے اسی کسے بھی پلمپ لے کے وچھ نہ پئیے ارداز آپ سب سے ارداز کردائے جہو جہ جہ جیون پائی سا پائی گرداز جی نے جہو جہ جیون پائی ست گرو رو داز جی دس گرو سہبان پگوان رام پگوان کرشن جی اور جتنے بھی سنت ماہ پرش ہوئے نے وہ سانو جہ 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 جی انواس سے کہنے دیں انہ نے سکھ پرابط کیتے ترائیں سانویں اپدیش کر رہے نے اسی انہ نے پائی ہوئی پورنے چل کے جس طرح وہ سکھ پا کے گئے نے سکھ منڈ کے گئے نے اس طرح کیوں نہ اسی بھی سنسار دے سکھی رہیے اور اپنا پروار سکھی ہوئے بچے سکھی ہوں بچے توالا مانودان بچے توالی شبہ کرن سماعی توالی شبہ کرے گلی ملے والے شبہ کرن قدے بھی کوئی دکھنا دی چیت آپ جی دے کاروچ آئے نا داسے سیر داسنال آپ جی تو کھمہ چھوندہ ہے جائے گردیو تانہ گردیو جی